آج کا ہمارا ٹوپک ہے انٹوڈیکشن ٹو دا ٹیلی فون ٹیلی فون کی انٹوڈیکشن اور اس کا آورویو ہم لیں گے کہ ٹیلی فون میں کس بٹن کا کیا فنکشن ہوتا ہے اب بیسیکلی جو ہمارے گھروں میں ٹیلی فون ہوتے ہیں ان کا کام صرف ایک ہی ہوتا ہے یا کال کنیک کرنا یعنی کہ کال بلانا یا کال سننا یا کال کرنا ہے اس کے علاوہ تیسرا کام ان کا نہیں ہوتا لیکن جو ایکسچینج میں سیٹیز ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کال کنیک بھی کرتے ہیں کال ٹرانسپر انٹرنل ٹو ایکسٹرنل بھی ملاتے ہیں اور ایکسٹرنل ٹو انٹرنل بھی کال کو ملاتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کہ اندر کی آپ کے آفیس کا پرسن ہے اس کی آپ آوٹ آف آفیس جو پرسنوں کا اس سے بات کرائیں گے باہر کی بارٹی سے بات کرائیں گے اور باہر کی پارٹی کے متلکہ بندے کو آپ اندر اپنے متلکہ پرسن سے بات کرائیں گے اب اگزیمپل کے طور پہ آپ کے پاس ایک پرسن ہے جس کا کام ہارڈ ویر سیل کا ہے تو آپ کے پاس اگر کال آتی ہے تو آپ ہارڈ ویر کا جو انجینئر ہوگا اس کو کال دیں گے سوٹ پھر انجینئر کو نہیں دیں گے اور یہی کام اس ٹیلی فون ایکسچینج کا جو کنسول سیٹ ہوتا ہے اس سے لیا جاتا ہے اب ہم آورویو لیں گے کہ اس میں کون سی بٹن اس کا کیا فنکچن ہے آپ کو ڈیفرنٹ سوچ بوڈز یا کنسول سیٹ ملیں گے جن میں ایکسٹر فنکچن بھی آپ کو ملیں گے لیکن اب ہمارے پاس جو ایکسچینج ہے اس ایکسچینج کا جو سوچ ہے کنسول ہے اس کو ہم سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایک لاؤڈر یہ دیکھیں یہ لاؤڈر اس کی اوپر لکھا بھی ہوگا اب بٹن دباتے ہیں تو اس کا یہ دیکھیں یہ ایک لاؤڈر کا بٹن آن ہو گیا جس سے آپ رسیور اٹھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے مینولی آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کے بٹن ہے ری ڈائل ری ڈائل کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ثرو جو آپ نے لاس ڈائل کیا وہ نمبر ہوتا ہے وہ آپ ملا سکتے ہیں وہ آپ کی سپون میبری کے اندر سٹور ہوتا ہے آپ نمبر جب ڈائل کرتے ہیں ایک پرسن کو آپ نے کال کی کسی کلائنٹ کو کال کی اس کا نمبر آپ کو مصروف مل رہا ہے یا وہ کہتا ہے کہ مجھے تین منٹ کے بعد کال کیجئے گا یا پانچ منٹ کے بعد کیجئے گا یا ٹائم آپ کو سوڑا بوت دے دیتا ہے اور آپ اگر کوئی اور نمبر نہیں ڈائل کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ لاس پرسن کو ہم نے اس بندے کو کال کی تھی تو آپ ری ڈائل کا بٹن دبا دیں گے تو یہ کال آپ کی یعنی کی ڈائل ہو جائے گی آپ کو پورا نمبر ملانے کی ضرورت نہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے فلیش فلیش کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نمبر کو یہ ڈائل ٹون کو کلیر کرنا اگزمپل آپ نے ایک نمبر ڈائل کیا اب جیسے ہمارا نمبر ہے 051-5780562 اب 562 جیگا 5 آپ نے ڈائل کرنا تھا بائی مسٹیک آپ سے 4 ڈائل ہو گیا تو آپ کیا کریں گے فلیش کا بٹن دبا کر جیسے اگزمپل میں آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ 5780 5 دبانا تھا ہم سے دب گیا 4 اب 4 دبانے سے کیا ہوگا کہ نمبر رانگ ہو جائے گا کیونکہ وہ ہمارا نمبر نہیں ملے گا تو ہم کیا کریں گے فلیش کا بٹن دبانے سے اس کی لائن کو دوبارہ کلیر کر کے 5780562 ملا لیں گے تو اب یہ کیا چیز ہے یہ ہمارا ایک نمبر ڈائل ہو گیا اچھا پھر اگلا ہمارا پاس ہے اب یہ آگا ہے ہمارا پاس کی بیٹ کی بورڈ آگا کی بورڈ میں سب سے پہلے اوپر ہے 1 2 3 1 2 3 اب اس کی ٹون کس ٹائپ کی ہوگی یہ دیکھئے گا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہیش 0 ڈ سٹار اب یہ آپ کا کی پیٹ پینل میں آ جاتا ہے جیسے 1 2 3 1 2 3 4 5 اب یہ 5 کی اوپر دیکھئے گا 5 کی اوپر یہ ڈاٹ کا نشان ہے یہ آپ کو ہائلائٹ کرتا ہے اس نمبر کو کہ یہ نقطہ پانچ ہے یا آپ کا 5 کی ہے کی نمبر 5 ہے اس کے ساتھ آجت 6 نیکس 7 8 9 ہیش 0 پاؤنڈ آہ سوری سٹار 0 پاؤنڈ یہ تین آپ کے بٹن آ جاتے ہیں کی پیٹ میں اس کے علاوہ اس کی اوپر ہے آر کا بٹن یہ آر کا بٹن اور یہ کال فارورڈ کال ٹرانسپر کے کام آتا ہے جیسے انٹرنل ٹو ایکسٹرنل اور ایکسٹرنل کو انٹرنل ڈائل کرنے کے لئے اس کے بعد نیکسٹ میں یہ ایک یہ ایک ٹیلی فون کا جیسے یہ آپ مینول فون کو ہولڈ کرنے کے لئے کہ آپ کسی کو اگر ہولڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ بٹن جب آپ دبائیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا پاس میوزک پلے ہوگا اور اس میوزک پلے ہونے سے آپ کا مائک میوٹ ہو جائے گا اور اگلے پرسن کو جو پرسن آپ پاس ہولڈ میں ہے اس کو یہ میوزک سنائی دے گا کہ اس چیز کی انڈیکیشن کے آپ کی کال کنیکٹڈ ہے ڈراؤپ نہیں ہوئی اس کے بعد نیکس میں آجاتا ہے یہ آپ کا اس کے بعد آجاتا ہے والیم والیم یعنی کہ لاؤڈ فل اینڈ منیمم یعنی کہ اس کی آواز کو کم کرنا جیسے آپ کے پاس اگر اس کی آواز زیادہ آ رہی ہے یہ دیکھیں ایک آواز اب یہ دوبارہ دباتے ہیں یہ فل ہو گئی یہ تھوڑی سی ڈیم ہو گئی تو یہ والیم کا ایک بٹن ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ بٹن ملتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کچھ یہ بٹن آتے ہیں جن میں مینیو کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں رنگ ٹونز کی آواز چینج کر سکتے ہیں ڈیٹن ٹائم اگر آ رہا ہے تو اسے چینج کر سکتے ہیں یہ ایک مینیو ہے جس کی ثروح آپ جیسے لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن اینڈ جوائسٹک تو یہ ہمارا تھا ٹیلی فون کا انٹر اور اس کی اینڈ میں کچھ آپ کو دو بٹن ملیں گے ایک بٹن ملے گا جو ڈیجیٹل ٹو نون ڈیجیٹل اور نون ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل کرنے کے کام آتا ہے جیسے ایکزیمپل ہم اس کو آن کرتے ہیں تو اب یہ دیکھئے گا یعنی کہ اس میں آپ کو ٹون نہیں مل رہی یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو اس میں آپ کو بیپ نہیں سنائی دے رہی اب اس کو ہم اگر ڈیجیٹل پہ کرتے ہیں دیکھئے گا یعنی کہ یہ بیپ آپ کو اگر اس کو نون ڈیجیٹل پہ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو یعنی کہ اس کی جو ڈیجیٹل کی ٹون ہے یہ آپ کو ڈیجیٹ کی نہیں سنائی دے گی بلکہ اس کا ایک نون ڈیجیٹل ورک کرے گا جیسے پہلے راڈری فونز کے اندر آپ جب وہ نمبر ملاتے تھے تو اس کے اندر اس کی وائس آتی تھی جب آپ نمبر ڈائل کرتے تھے تو اس کے اندر بھی بقاعدہ اسی طریقے سے ڈائل ٹون آتی تھی ایکزیمپل اب دیکھتے ہیں جی سوری جیسے تو اب یہ دیکھئے کہ اب یہ ڈائل کرنے سے جب ہم راڈری فون کو موب کرتے تھے تو رسیور میں اس طرح کی وائس آتی تھی کہ آپ کا نمبر مل رہا ہے یعنی کہ آپ کے ٹون نہیں تھی آتی یہ ایک نون ڈیجیٹل کا سگنل آتا تھا کہ آپ نے زیرو ڈائل کیا ہے تو یہ تھا ہمارا آور ویو ٹیلی فون ٹیلی فون کا ٹیلی فون کے سیٹ کا ہمارے پاس بسیکلی یہ سیمپل ایکچینج ہے جس کے اندر ہم آپ کو کچھ بٹنوں کا بتا سکتے ہیں لیکن اگر آپ مین ایکچینجز جو کہ پرفیشنلی یوز ہوتی ہیں ان کے اندر ڈیفرنٹ آپ کو ایکسٹر بٹن بھی مل جاتے ہیں جس کے اندر وی ای پی کال کا بٹن الگ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بٹن مل سکتا ہے کانفرس کال کا الگ سے بٹن ہوگا اور لاؤڈر کا بٹن الگ سے ہوگا یہ بٹن جو ہے یہ آپ کو یہ جو پرفیشنل ایکسٹیج ہے اس کے اندر آپ کو مل سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے ٹیلی فون کا انٹرو ملے ایکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک کلی اجازت بیدی